مرحبا مرحبا میں شریپ بلوچ بات کر رہوں تھا انسے آپ کا بیٹا ہماری علاستہ ہے کیا؟ انسپیکٹر صاحب آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی بیٹا ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا جو پولیس اسے گرفتار کرے دیکھیں انسپیٹر صاحب ہم شریف اور عزتدار لوگ ہیں ہم میں سے کبھی کوئی تھانے نہیں گیا آپ کا بیٹا نشے کی حالت میں ایک لڑکی کے ساتھ نازیبہ حرکت کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے ہم نے اسے سلسان اور ویرانز ہی جگہ پر غیر اخلاقی حرکت کرتے ہوئے دیکھا اور اسے گرفتار کر لیا آپ کے بیٹے نے مجھے دھم کی اور رشوت دینے کی بھی کوشش کی لیکن ہم نے اس کی پیشکش کو قبول نہیں کیا سی آپ کو یہاں بلانے کا مقصد آپ کی بیزتی یا آپ کو دکھ پہنچانا ہرگز نہیں مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو سبجھائیں کہ وہ مزید گناہ کرنے سے بچے اچھا اچھا میں ابھی آ رہا ہوں میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں جھوٹ بول رہا بات کرو میری موسیقی 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 بابو موسیقی یقین کریں میں قسم کھانے کے لئے تیار ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جیسے یہ کہہ رہے ہیں وجہ صاحب آئیے پلیس بیٹھئیے صاحب کے لئے کوئی ٹھنڈا لے کر آؤ ارے نہیں نہیں انسپیکر صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے بیٹے کی زمانت لینے آیا ہوں بتا یہ کہاں سائن کرنے آپ کو حصہ ضرورت اٹھانے پڑی وجہ صاحب اس کے لئے ہم معذرت چاہتے ہیں ایک بات کا خیال رکھئے گا یہ بات میڈیا میں نہ آئے ہم شریف اور عزتدار لوگ ہیں آپ بالکل بے فکر ہیں یہ بات اس تھانے سے باہر ہرگز نہیں جائے آئیے دستا خط کی بابا میری بات کے یقین تو گھرے میں آپ سے کہہ رہا ہوں شک کر جاؤ تم موسیقی 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 چنا ہائیے دستا خط کی موسیقی موسیقی جس کام کے لئے آپ نے کہا تھا وہ ہو گیا ہے موسیقی اب میرا کام بھی زارا جندی کر دیجی شان سے رات ہو گی دونوں کا پتہ ہی نہیں ہے ابھی کوئی فون کر ان کو آتے ہی ہوں گے میں نے بھی تورے در پہلے ہی فون کیا تھا وہ بکتیار بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ انہوں نے اجالا کو پولیس ٹیشن سے لے لیا بس ابھی گھر ہی آ رہے ہیں کیا؟ پولیس ٹیشن پولیس ٹیشن وہاں کیا کر رہی ہے وہ اور تمہاری بکتیار سے آدھے گھنٹے پہلے بات ہوئی تھی اور تم ہمیں اب بتا رہی ہو بھلائی کا تو زمانہ نہیں ہے میں نے سوچا پولیس ٹیشن کا سن کر آپ سب لوگ پریشان ہو جائیں گے اسی لیے نہیں بتایا یا اللہ خیر کہ یہ میری بچے کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا پتہ نہیں بھیجان وہ بکتیار بھائی اتنے پریشانی میں تھے کہ صحیح سے بات نہیں ہو پائی ان سے یا اللہ آگے سبھال دو ایسے اجالا بکتیار بے شرم بے حیاء اس لیے تمہیں نوکری کی اجازت دی تھی کہ تم لڑکوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی پھرو گاڑیوں میں گھومو ہمیں بدنام کرو یہ آپ کیا کہہ رہے بکتیار شرم سے سر جھکا دی ہے تم نے وجہت صاحب کے سامنے میرا کیا سوچ رہے ہوں گے وہ ہمارے بارے میں کیا عزت رہ گئے یوگی ہماری ایسی حرکت کوئی بھی شریف لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی کرنے کا بکتیار ہوا کیا پلیز بتائیں گے آپ آپ اسے پولیس ٹیشن سے کیوں لا رہے ہیں میں اسے پولیس ٹیشن سے میں پول بھی نہیں سکتا ہوں اتنی شرم کی بات ہے آپ بتائیں نا کچھ بتا کیوں نہیں ہے عزت کا جنازہ نکال دیا اس نے ہمارے گھر کا مجھا اللہ مجھے تم سے توقع نہیں تھی کہ تم اس طرح ہمارا مو کالا کرواؤ گی سیدھی طرح پھوٹو نا کیا کیا اس نے کیا گل کھلا ہے اس کے اس کے زوہیب کے ساتھ تعلقات ہے ہماری آنکھوں میں دھول جھوک کے یہ چھپ چھپ کے اس سے ملتی رہی ہے پولیس نے ایک سنسان سڑک پہ ان دونوں کو گاڑی میں پایا اور گریفتار کر کے لے گئے اپنے ساتھ کیا اللہ بابا رات کے بار پولیس ٹیشن کری مجھے بتا دیتی ہے بامی تم سو رہتے ہیں مر نہیں گیا تھا میں یہ بات لڑنے جگرنے کہے گا بھائی ہمیں پلیس دو پریں دوہ کریں کہ سب کیوں پتیس یا اللہ میرا بچہ یا اللہ میرے بچے کو اپنا حفظ و امان میں رکھنا ہے آگے امی آگے بابا بابا میری بات سمجھنے کی کوشش تو کریں میں پولیس والے جھوٹ بول رہے تھے میں آپ کو کب سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کروں آپ بات ہی نہیں سمجھیں بابا میرا بیٹا سمجھنے کی میرا بیٹا ہے کیا ہوا کیا ہوا بتائیں تو اسے ہی آپ پرس اسٹیشن گئے تھے کیا کہا ان لوگوں نے بابا مجھے ساتھ لے جاتے ہیں ہوا کیا ہے آخر کیا بتاؤ ہماری عصد کا چنازہ نکال دیا تمہارے بیٹے نے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا فرما بردار تابے دار بیٹا میرا سر یہ ہو جھکائے گا کہ میرا سر دل کر رہ گی زمین پھٹے اور میں اس میں سمجھ ہوں گی بابا کیا ہوا بابا کیا ہوا بابا کیا ہوا ڈاکٹر کو کال کے رو ڈاکٹر کو کال کے رو ڈاکٹر کو ملاؤ پا ڈاکٹر کی اندھر سر اسے کہو اسے کہو کہ آپ کی صورت گھوم کرے اس کی سکل دے تو تو میرا بی پی ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے نہیں جاؤ گا کمرے میں مجھے بات جاؤ کمرے میں تمہیں دکھران کی طبیعت بکرنے کیا ہے تمہاری وجہ سے جنیب بھائی پلیس جائے بھائی سہیب جاؤ شاپش بھائی شاپش جہاں سبھالے خود کو سبھالے خود کو سب چھیک ہو جائے گا کتنی زلدت تھانے پہلے صدق میں کبھی رہا بھائی پیرے کچھ نہیں کیا بھائی پیرے کچھ نہیں کیا بھائی پیرے کچھ نہیں کیا کیوں کیوں بھائت کرنے گئی تھی کیوں کیوں بھائت کرنے گئی تھی ایسی کونسی بات تھی جو تمہیں اس ہنسان جگہ پہ اس سے کرنی تھی بھائی میں کھرن اور زربابہ کے بارے میں بات کرنے گئی تھی کھرن بتاؤ نا بھائی کو یہ سب جانتی ہے اس کو پتا ہے کہ میں زوہید سے ملنے گئی تھی بتاؤ نا کیرن تم کیوں بتاؤ کہ تم نے مجھے بھیجا تھا زوہید سے ملنے اور جگہ کے انتخابی کیرن نے کیا تھا بھائی پوچھ لیا کیا میرے کہنے پر لو کر لو بات میری معصوم بچی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو تم الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے میرے الزام نہیں لگا رہی ممانی جان سرا سرا الزام لگا رہی ہو تم اپنے گناہوں پر پجدہ ڈالنے کے لیے تم مجھ پر اعزام لگا رہی ہو ارے تمہارے سسرال پر تو اس کی پہلے دن سے نظر تھی بھاپ لیا تھا میں نے چادی میں ہی زہیب سے آنکھ مٹک کے لڑا رہی تھی بی بی میں چپ رہی میری شرافت تھی لیکن نوبت یہاں تک پہنچے گی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا اے بھے غرط سرناٹے میں ملاقات ہے بجاہد صاحب کے سامنے میں تا سر زمین میں گڑ گیا بتا نہیں مجھے نہیں لگتا میں اب کبھی بھی ان سے نظریں میں لاپا ہوں گا کیرن چپ کیوں ہو کیرن خدا کے ماسے کچھ بولو اب کونسا نیا کھیل کھیل رہی ہو تم کیوں کر رہی ہو میرے سامنے تمہارا کیا بگاڑا ہے تم پاگل تو نہیں ہو گئی اپنا گناہ چھپانے کے لیے اللہ معاف کرے میرے سب پر ڈال رہی ہو گناہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا لیکن گناہ تم کری ہو یہ کھیل کھیل کیے لیکن یہ آج رکھا جو کسی کے لیے گڑا کھوٹ دیرا خود بھی نہیں بچتے اس سے بکواز بند کر اگر میرے خلاف ایک اور لفظ کا آنا تو تمہارا مو توڑ دوں گے اچھا نہیں ہوگا بکواز میں نہیں کری بکواز تم کر رہی ہو دھوکہ دیا ہے تم نے جون بول رہی ہے بیجان بیجان آپ دو میرا یقین کر رہا ہے میں نے کچھ نہیں کیا ہے کوئی زوری اپنی بیجان اس کی کوئی بھی بات ماننے کی میں بتاتی ہوں آپ کو تچ سچ کے ہوا کیا تھا ہوا یہ کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ذوہب سے ملنے جائے گی میں نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ لڑکا باہر سے پڑھ لکھ کر آیا اس کا دماغ اس کی سوچ الگ ہے وہ تو ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ رہتا ہوگا آیا شایف فلرٹ ہے لیکن اجالا نے اجالا نے میری ایک نہیں سنی میں نے اسے اتنا سمجھایا کہ اس گھر کے عزت کا خیال کرو اس سے ملنے نہ جانا لیکن پھر بھی پھر بھی اس سے ملنے چلی گئی اور تو اور میں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم جیسی یتیم لڑکی کے ساتھ وہ لوگ کبھی رشتہ نہیں جوڑیں گے وہ لڑکا کیوں رشتہ بھیجے گا اس کے لئے انہوں نے تو ہمیں کہیں تالی چھوڑا کس موں سے میری بچی واپس گھر جائے گی تم نے تو اس کو کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا کچھ خیال ہی کیا ہوتا تمہاری بہن جیسی ہے تم نے تو میری بچی کا گھر اٹھانے میں کسی قسم کی کوئی قسم نہیں چھوڑی ممارے جان میں ایسا کیوں کوئی کروں گے اللہ کے بعد سے میں نے یہ کیت کرے میں نے کچھ گلن دکیا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ اس گھر کے عزت غراب ہوا میں بی جان کے سر کے قسم کھاتے ہیں شرم نہیں آتے تکر بی جان کے سر کے جھوٹے قسم کھاتے ہو بھی خوزارک ہسنا ہماری بیزن کو کچھ ہو جائے تو شرم ہی آئی تمہیں اسمہ مانی چپ رہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں اس کا اس وقت خون پی جاؤں ہمارے خاندان سے پھوئے مرد کھانے کے چہرین نہیں گیا اور یہ جمال لڑکی کھانے سے آ رہی ہے بیڑا غرک ہو تیرا اوچالا تُنے جیتے جی مار کیا ہم نے کیا کیا تیرے ساتھ درا بتا جو اتنی بڑی دشمنی کی ہم لوگوں سے ہماری عزت نے اعلام کر دی پوری دنیا میں تُنے ارے تجھے اپنے گھر لے کے آئے پال پوسکار بڑھا کیا پڑھایا لکھایا آجچی تربیت کی یہ صلاح دیا ہمارے شفقت کا محبت تھا تمہاری بہن کی اپنے خوب روح نوجوان بیٹے سے شادی کی کچھ تو خیال کر لیتی بے غیرت سچ کہتے ہیں پرائی اولاد کو پالنے کا کوئی صلاح نہیں ملتا بس کر دو اممہ جو بدنامی ہونی تھی سو ہو چکی اب کون آئے گا اسے بیانے ساری زندگی ہمارے سینوں پر مونگ دلتی رہے گی بیٹھے یہ کوئی نہیں آئے گا اس کو بیانے میں اپنے سسرال میں جا کی کیا مود ہی کھاؤں گی سب کو موسیقی 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 ایسی تنہائی بابا میرے یقین کرے میں کسم کھانے کے لئے تیار ہوں میں ایسا کچھ نہیں کیا جیسے یہ کہہ رہے با بابا میرے یقین کرے میں کسی در کسی نبیه بابا میرے پانی پانی بندرز شریف دھارانوں کی لڑکی ہے یوں اپنے بائیس گران کے ساتھ کبھی یہ دل جلا دیا کبھی یہ دل بجھا دیا ہو زندگی نہیں یہ کوئی زندگی کبھی یہ دل جلا دیا کبھی یہ دل بجھا دیا جہاں وہ آشدہ لگے وہی وہ غیر سادکے کبھی یہ رسول دل کر رہ کی سمیل پھٹے اور میں اس میں سماجہ ہوں بجھا کیا سوچ کے جگہ انتخاب کیا آپ نے کھرن نے کہا اس نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے کسی ایسی جگہ پر ملنا چاہیے جہاں آپ کے میرے گھر والوں میں سے کوئی دیکھنا نہیں موسیقی 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 خسنیم مجھے کسی سے نظریں بلانے کے قابل نے چھوڑا کاش کاشید سب دیکھنے سے پہلے مجھے موت آگئی ہوتی ایسے تو نہ کہیں میں سوچ بھی نہیں چکتا کہ میرا بیٹا ایسی گھٹیا اور نیچ حرکت کر سکتا شاید ہماری تربیت میں کوئی کم ہی رہنی تھی میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ اسے پڑھنے کے لیے باہر نہ بھیجیں لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی اب رنگ گیا نا وہ انہی لوگوں کے رنگ یہ سب باہر پڑھنے کا نتیجہ نہیں ہے ہماری تربیت میں ہی کوئی قصر رہنی ہے مجھا مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے کہ اگر خاندان والوں کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا ہم تو کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ابھی تو ہمیں نوین اور زہیب کی شادی بھی کر لیے ہیں آپ ایک دفعہ اس کی بات تو سن لیں کیا سنوں میں اب سننے سنانے کو رہی کیا گیا ہے پولیس والے کے ہاتھ میں میں نے سبوت دیکھا ہے تصویریں تھیں اس کے پاس رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں دونوں اب اور کیا کریں بس بہت ہو گیا اپنی بہن سے کہو اپنا بوریاں بستر اٹھائے اور دفع ہو جائیں اس کا ناپاک وجود میں اس گھر میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی اے نہیں نہیں اممہ گھر سے نہ نکالیں اسے اس کا ہمارے لابا اور ہے ہی کون کہاں جائے گی بیچاری میری طرف سے جائے جہنم میں آپ اس کی یہ پہلی غلطی سمجھ کے اسے معاف کر دیں آئندہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی بختیار آپ سمجھائے نا یہ کیا سمجھائے گا مجھے نوسرا طالعہ کا فیصلہ حرف آخر ہے یہ گھر میرا ہے میں فیصلہ کروں گی اس گھر میں کون رہے گا اور کون جائے گا سمجھی سنو تم پریشان مت ہو میں بات کروں گا ان سے تم جاؤ جائے کے بی جان کو دیکھو جاؤ موسیقی 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 صاحب جی آپ کا ناشتہ یہاں رکھ دوں ناشتہ لیکن میں نے تو نہیں کہا تھا کہ روم میں ناشتہ لے کر آئے آپ وہ جی بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ میں آپ کا ناشتہ کمرے میں دیا ہوں باقی سب نے کر لیا ہو نہیں جی وہ ابھی ناشتہ کر فائزہ بھی آئی ہوئے ہیں آپ بھی آئی ہوئے ہیں ٹھیک کر ابتہ جیسے مجھے نوی نے بتایا میں تو پریشانی ہوگی تم نے یاور کو تو نہیں بتایا نہیں امی یاور کو کیوں بتاؤں گی میں تو یہی کہا ہے کہ بابا کی طبعہ سینی اس لئے مجھے فوراں چھوٹ دے کیوں بتایا تم نے کہ بابا کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے اب وہ پوچھنے آ جائے گا گھر امی نہیں آئے گا اور اگر آئے گا تمہیں سمحال لوں گی کیوں پریشان ہو رہی ہیں اسلام علیکم ناشتہ لگ بھی کیا اور کسی نے مجھے بلانے کی زہمت بھی نہیں کی تمہارا ناشتہ تمہاری کمرے میں پہنچا دی ہے اتنا برا ہوں کہ اب آپ لوگ میں اسا بیٹھ کے ناشتہ بھی نہیں کر سکتے مجھے وضاحت دینے کا موقع تو دیں کیسے آئیوں میں ناراض جائیں گے متشاہ تمہارے پاس اپنی صفائی کے لیے کچھ کہنے کو ہے بھی خاندان کے موپر کالک مل دی ہے تم نے تم کہہ رہے تم سے ناراض بھی نہ ہو حافی میں امی اور بابا سے بات کر رہا ہوں نا ابیش میں مت بولیں کیوں نہ بولوں یہ میرے بھی ماں باپ ہے اس عمر میں اتنے بڑے صدمے سے دوچار کر رہا ہے تم نے سوہے بگر انہیں کچھ ہو جاتا نا ہم تمہیں کبھی بھی ماف نہیں کرتے تمہیں ہو کیا کیا ہے اس لڑکی کے لیے تم اتنا گر گئے ہو حافی اجالہ کے بارے میں اب آپ نے ایک لفظ بھی بولا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا دیکھا آپ نے دیکھا آپ نے ابھی بھی اس کو اسی لڑکی کی پروا ہے ہم جائیں بھاڑ میں ہمارا کیا ہے یہ رو ہی تو نہیں نا آپ کی طبیت خراب ہو جائے گی چلی یہ جو ہو گیا اسے بھول جائیں بھول جائیں سر باپ ایسے کیسے بھول جائیں اس لڑکے نے سارے خاندان کی موہ پر کھانت ملتی ہے شکر کو رو کسی کو پتا نہیں چلا بھرنا ہم کیسے فیس کرتے سب کو کمال کرتی ہیں آپا آپ کو یہاں بلایا تھا امی اور بابا کو دلاسہ دینے کے لیے آپ تو اشتہار لگانے چل پڑیں بھرکے نوکروں کو تو پتا چلی چکا اب دل مجھے لگتا ہے کچھ ہرسے میں پورے خاندان میں ٹھڈورا پیٹ دیں گی آپ سر باپ تمہیں ہو کیا گیا ہے یہ ساری پریشانی تمہاری وجہ سے ہے نہ تم اس کرن جیسی مصیبت کو اس گھر میں لے کر آتے اور نہ ہی زہیب اور اجالہ کا فیر چلتا یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوں گا پتہ نہیں یہ دونوں لڑکیاں کیسے میرے دونوں معصوم بچوں کو چپٹ گئیں اللہ انہیں پوچھے گا سر بچے گا شکریہ 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 موسیقی تمہارے پاس اپنی صفائی کے لیے کچھ کہنے کو ہے بھی خاندان کے موپر کھالک ملتی ہے تمہیں تمہارے تم سے نراز بھی نہ ہو بی جان کیا آپ بھی میرا یقین نہیں کریں گے وضاحت کا ایک موقع نہیں دیں گے مجھے تم سے کوئی بات نہیں کریں تم نے میری ترپیت کو کھالی میں تمہیں کبھی ماف نہیں کروں بی جان بی جان پر کیوں چلنم پڑا مجھ کا ایسی تنہائی میں کیوں چلنم پڑا مجھ کا منزہ ہی آگیا مطلب وہ کہتے ہیں نا سام بھی مر گیا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹی اب تمہیں کام کرو اس معاملے کو یہ ہی کتم کر دیں پھر کیا ازور ہے تھے فضول میں پریس پریس میں اچھالنے کی ایسا کر کے مجھے اپنے سسرال والوں کی عزت ہی خراب کرنی پڑے گی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور میں جو چاہتی تھی وہ تو ہو گیا نا اور اتنے میں اب سنو میں تمہیں بعد میں کال کرتی بائی مجھ سے حسد میں تم اس حد تک گر جاؤ گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی حسد اور وہ بھی تم سے مطلب تم سے تم چیز کیا ہو جس سے میں حسد کروں گی اپنے دماغ سے یہ غلط ہے میں نکال دو کہ میں تم سے حسد کروں گی پریشانی کے وجہ سے بلٹ پریشر ہائی ہو گیا انتا بولی دی ہے میں نے تھوڑی دیر آرام کریں گی ٹھیک ہو جائیں گی آسی کانپری تھی استاقفر اللہ تھنڈا یخ پاؤں گیا اللہ بھی جان سوپ رکھا ہے تھوڑا سوپ پی لیجے کچھ نہیں کھانا مجھا سوپ نہیں پیہنگی تو دلیا بنا رہی ہے حلیمہ وہ کھا لیں آئی کہہ دیا نہ مجھے کچھ نہیں کھانا بھی جان آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھوڑا سا کھا لیں پھر میں آپ کو شگر کی دوا دے دو بس کب دو یہ ڈرامے بازیاں کیا من من لگائی ہوئی ہے تم نے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے اگر بھی جان کو کچھ ہوا نہ تو اس گھر سے چھٹیا پڑھ گے تجھے چلتا کروں گی بختیار بی جان کیا ہو گئے بختیار بھائی ڈاکٹر کو بلائنا تو بیت خراب ہو رہی ہے ان کی اگر احسان کر سکتی ہو نا تو یہ احسان کرو کہ اپنی منہوز شکل یہاں سے گم کر لو جو تم نے رسوائی کا غم بی جان کو دیا ہے نا اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے کفوجہ یہاں سے احسان کر دے بی بی ماف کر دے رحم کر اپنے نانی پہ بی جان یہ سوپ ہی پی لیں بی جان جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا کب تک بھو کرتال کریں گے حوصلہ کریں آپ بھی بختیار جی بی جان بیٹا میرا ایک کام کر دو کیا وہ کوئی بتائیں وہ مجاہد صاحب کو فون لگاو میں بات کروں گی مگر آپ ان سے کیا بات کریں گی بی جان یہی کہ تین مہینے سے کی بہو یہاں ہے ارے آئیں عزت کے ساتھ کرن کو لے کے جائیں ضرب آپ کی بچے کی ماں بننے والی ہے ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے میں بات کراتا ہوں امجی آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں لیکن یہ مناسب وقت نہیں ہے رات کے واقعے سے جس طرح ہم پریشان ہیں اس طرح وہ لوگ بھی پریشان ہیں اور شدید خوصے میں ہیں بات بھی کر لیں گے بات بھائی اس معاملے پہ بھی میں بات کر لوں گی مثلا کیا بات کریں گی آپ کیا سمجھ رکھا ہے انہوں نے میری نواسی اور پوٹی کو شادی کے تین مہینے بعد یہاں میں کے موپٹک کے چلے گئے اور وہ زہیب سے بھی بات کر لیں گے میرے جیتے جی یہ سب نہیں ہونے دنگے میں ان پہ دباؤ ڈالوں گی ہم غریب ضرور ہیں لیکن کن ایسے گرے پڑے لوگ تو نہیں ہیں ہم بہت خاندانی لوگ ہیں ارے کوئی بات ہے وہ ہماری بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کریں اور ہم خاموش رہیں گے نہیں میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گی دیکھو میں کیا کرتی ہوں ان کے ساتھ وہ آکے عزت سے گرن کو بھی اپنے گھر لے جائیں گے اور زہیب کا رشتہ بھی لے کے آئیں گے اجالہ کے لئے کیا ٹھیک ہے بی جان میں بات کر رہا تھا ہوں سنو اس وقت جاؤ یہاں سے مجھے بی جان سے بہت ضروری بات کریں تم دونوں جاؤ جاؤ نہ کھڑے مونکہ دیکھ رہے ہو بی جان آپ میری بیٹی کا بسا بسایا گھر ہو جاؤنا چاہتی ہیں کیسی باتیں کرتی ہو تم اب تھنڈے دلوں دماغ سے سوچیں نظرہ خدا کا واسطہ ہے آپ کو زہیب اور اجالہ کے رشتے کی بات مت کیجئے گا اگر زہیب اجالہ سے شادی کرنا چاہتا ہوتا تھا صرف باپ کی طرح عزت سے اپنے ماما کو رشتہ لینے بھیجتا نا نہ کہ ہماری بچے کو سنسان سڑکوں پہ لے جا کے ہمارے عزت نے لام کرتا آپ کو پتہ وہ لوگ کتنے غصے میں ہیں خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اجالہ کی رشتے کی بات کریں وہ الٹا میری بیٹی کی رن کو بھی طلاق دے دیں اجالہ کے بارے میں میں بہتر جانتی ہوں ممانی ہوں اس کی مجھ پر بھروسہ کریں میں اس کے دشمن تھوڑی ہوں اب کیوں فکر کر رہی ہیں اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کروں گی اس کے لیے انشاءاللہ اور بہت جلد اس کی شادی کروا دیں گی امی میری بات تو سن لیں امی نے آپ سے بات کرو جواب تلاشتی امی میری بات تو سن لیں امی ہم اسے بات کیوں نہیں کریں آپ نے مجھے اچھی طرح سے جانتی تھی ہاں مجھے لگتا تھا کہ میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں لیکن تمہاری اس گھٹیا حرکت کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں غلط تھی امی میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی میں آپ کو کیسی حقین دلاؤں یہ سب سازش کرن بھابی نے کی ہے انہوں نے اچھا رہا کو بھاب میں بھڑایا تھا انہوں نے بھولیز بھیجی تھی بھائی بھائی آپ پا آگئے ہیں نا آپ میری بات سن لیں میرے یقین کریں میں جھوٹ نہیں بولنا میں کرن بھابی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب آپ لوگ مجھ پر یقین ہی نہیں کریں تو تو میں کیا کروں میں آپ لوگ کرن بھابی کی حقیقت بتاتا ہوں کرن کی حقیقت ہم جان چکے اور وہ اپنے کیے کی سزا پہت بھی تم سے مجھے اتنے گھٹیا پن کی امید نہیں تھی کہ تم اپنے سارے گناہوں کا بوچ گرن پر ڈال دوں گے میں کیا کروں ایسا کہ آپ لوگوں کو مجھ پر اعتبار آجو مجھے یہ بتاتے میں میں امی اور بابا کے سر کی قسم کھا لے تو ساروں میں تو تم پہلے ہی ہمارے خاک ڈال چکے ہو اب جھوٹی قسمیں کھا کے میں جیتے جی مارنا چاہتے ہو کیا میں کیوں جھوٹی قسم کھاؤں گا ہمیں آپ کو میری بات سننی پڑے گی ہاں تمہاری بات سن لیتے ہیں تاکہ تمہارے موں میں جو آئے تم بکتے چلے جاؤ جھوٹے سچے سارے الزام کرنگ پر لکھا دو ہے نا آپ جھوٹی اور مکار عورت کی طرف داری کر رہے ہیں لیکن اپنی بھائی کی بات تو بھروسہ نہیں کر رہے ہیں اس کی طرف داری نہیں کر رہا میرے دل میں ذرا سا بھی سوفٹ کارنر ہوتا تو آج وہ اس گھر میں مکنی اسے منا کے معاف کر کے واپس لا چکا ہوتا لیکن میں نے ایسا نہیں کی پر نہ ہی میں ایسا کروں گا ذرب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کرن نے ہم سے جھوٹ بولے اور وہ اس کی سزا بھگت رہی ہے اور تم نے جو حرکت کی ہے نا وہ ناقابل معافی ہے اس کی سزا تمہیں بھگت نہیں پڑے گی اور تمہاری سزا یہ ہے کہ میں بہت جلد ایک اچھی لڑکی دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں تمہیں اجالہ کو بھولنا ہوگا منظور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ 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 کیا بتائیں ورنہ تم ورنہ تم یہ گھر چھوڑ کر جا سکتے ہو مینہ 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 مجھبوری کے کانٹوں پر کیوں چلنا پڑا مجھ کو ایسی تنہائی میں کیوں چلنا پڑا مجھ کو زندگی نہیں ہے کوئی زندگی